بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کرن ملک آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میری یوٹیوب چینل کہ ہم وائس کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگیں سو آج ہم لوگ ایک نئے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں نو لیٹس سٹارٹ ہم اکثر درخت کاٹنے میں اتنے مصروف رہتے ہیں ہمیں یہ تک پتا نہیں ہوتا کہ ہم گلت جنگل میں ہیں میں اس پر یقین رکھتا ہوں یا میں اس پر یقین رکھتی ہوں کہ آپ سیکھتے تب ہیں جب آپ دوسروں کو سکھاتے ہیں ویسی بھی یہ کہا جاتا ہے کہ لرننگ is the process of learning اپنا زیادہ وقت پلاننگ بنانے میں گزارے اکثر جنگ جنگ کے کھیمے میں پلاننگ کے ذریعے جیتی جاتی ہیں جہاں کوئی مالی نہیں ہوتا وہاں کوئی باغ نہیں ہوگا اور جہاں باغ ہوگا وہاں پہ مالی ضرور ہوگا اپنا زیادہ وقت پلاننگ بنانے میں گزارے کیونکہ اکثر جو جنگ ہے وہ جو ہماری جنرل میجر کی کھیموں میں پلاننگ کے ذریعے جیتی جاتی ہیں قربانے کا اصل مطلب ہی یہی ہے کہ کسی بہتر چیز کیلئے اچھی چیز کو ترک کرنا آپ کو اس درخت کو پانی دینا ہے جیسے آپ بھڑنا چاہتے ہیں زندگی میں مسائل تب آتے ہیں جب آپ محنت کسی اور چیز پر کریں اور امید کسی اور چیز کی کر رہے ہوں کسی گلتی کو فوراں تسلیم کرنا اسے ٹھیک کر کے سبگ حاصل کرنا یقینی طور پر ایک کامیابی کو ناکامی میں بدل دینا ہے یا بدل دیتا ہے ہر خاندان ایک ٹیلی ویئن کے سامنے تیس گھنٹے گزارتا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس متوازن زندگی گزارنے کا وقت ہی نہیں ہے گولز سیٹ کرنا باندھ کرو یہ بلکل ایک خواب کی طرح ہے تب تک جب آپ ان کو حاصل کرنے کے لیے کوئی خاص منصوبہ نہ بنائیں کوئی خاص پلاننگ نہ بنائیں اگر آپ ایک پھول سے کہتے ہیں کہ بھڑو اگر آپ ایک پھول سے کہتے ہیں کہ بھڑو لیکن آپ پانی دوسرے کو دے رہے ہیں تو پہلا کبھی نہیں آئے گا اگر بڑے پتھر شروع میں اندر نہیں جاتے تو وہ بات میں بھی اندر نہیں پورے جا سکتے جب ایک طرف دوسرے کے مقابلے میں زیادہ فائدہ دیتا ہے جب ایک طرف دوسرے کے مقابلے میں زیادہ فائدہ دیتا ہے تو یہ ایک جیت اور ہار کی صورتحال ہے میں لوگوں کو سکھاتا ہوں یا میں لوگوں کو سکھاتی ہوں کہ میرے ساتھ کس طرح سلوک کیا جائے جس کی میں اجازت دوں گا یا جس کی میں اجازت دوں گا اگر منزل کا راستہ ہی غلط منتقب کیا ہو تو ہر قدم تیزی سے غلط مقابلے کی طرف لے جاتا ہے اکثر اکاد ہم تراشنے میں اتنا مصروف ہوتے ہیں کہ آری کو تیز کرنا ہی بھول جاتے ہیں سنو سمجھنے کے ارادے سے سنو سمجھنے کے ارادے سے جواب دینے کے ارادے سے نہیں گلتی کرنا ایک الگ چیز ہے اور اسے تسلیم کرنا ایک الگ چیز ہے یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں گلتی کرنا ایک الگ سٹیٹمنٹ ہے اور اس کو اکسپٹ کرنا ایک الگ سٹیٹمنٹ ہے بعض اوقات حراب روئیے اچھے ارادے کا گلت استعمال کرنا ہے جب آپ کے اندر ایک ہاں تڑپ رہا ہو تب نہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے آپ کا سب سے اہم کام ہمیشہ آپ کے آگے ہوتا ہے آپ کے پیچھے کبھی نہیں ہمی سے زیادہ تر لوگ ارجن چیزوں کو وقت دیتے ہیں نہ کہ جو ضروری ہیں